اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے مرزا علی اور آج کس انٹرسٹنگ ویڈیو میں ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ونڈو آر ڈی پی پہ ہے جیسے کہ کافی دوستوں نے مجھے کمنٹس کیے تھے کہ ونڈو ٹین کی آر ڈی پی جو ہے اس کو کریٹ کرنا ہمیں بتائیں کیسے ہم اس کو بنا سکتے ہیں اور اس میتھڈ پہ پہلے بھی میں میں نے ایک ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کی تھی اور ابھی اس میں تھوڑی سی چینجنگ ہم نے کی ہے اور یہ گٹ ہب پہ ہم یہ آر ڈی پی کریٹ کرنے والے ہیں اور اس کا جو ہے وہ میں آپ کو ریزلٹ بھی چیک کرواتا ہوں اور کتنے گھنٹے میں نے اس کو یوز کیا اس کے بعد میں نے آپ دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کیا ہے ٹھیک ہے تقریباً اٹھارہ سے انیس گھنٹے میں نے اس کو ریگولر اس کو یوز کیا ہے اور اس کے بعد پھر میں نے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مناسب سمجھا کہ آپ کو کوئی بھی جو ہے وہ نیگٹیو کومنٹ نہ کرے مجھے اس لیے میں خود پہلے جو بھی آپ کے ساتھ میتھڈ شیئر کرتا ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ دوستوں کے ساتھ وہی میتھڈ شیئر کروں جو کہ میں خود اپلائی کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو لائک اور شیئر لازمی کرنا ہے آپ نے اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو آپ تک پہنچتے رہے ٹھیک ہے جی سب سے پہلے تو آپ نے ایک بروزر جو ہے اس کو اوپن کر لینا ہے جس میں آپ کی جی میل ہونی چاہیے لاغ ان ٹھیک ہے اور اگر آپ اس کو ڈیلی بیس پر یوز کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ نے ایک ہی دن اس کو یوز کرنا ہے ٹمپریری یوز کرنا ہے تو پھر آپ کوئی بھی ٹیمپ میل جو ہے اس کو بھی اس کا یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سب سے پہلے آپ نے سرچ کرنا ہے اینجی راک ٹھیک ہے تو اس پہ آپ نے آکاؤنٹ بنا لینا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ میں نے کافی ویڈیوز میں بتا رکھا ہے کیسے آپ نے اس کو اکاؤنٹ بنانا ہے سمپلی آپ نے سائن اپ کرنا ہے اور سائن اپ کریں گے تو آپ کا اکاؤنٹ جو ہے اس پہ ہیزیلی کریئٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو میں لاغ ان کروں گا کیونکہ میرا اور ریڈی اس پہ اکاؤنٹ ایک بنا ہوا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی اگر آپ کوئی اور دوسری ٹیمپ میل جوز کر رہے ہیں تو یہاں سے آپ کا ایرر آئے گا جو کہ آپ کو ویریفائی کرنا پڑے گا اس پہ آپ کا جو کوڈ جائے گا ٹھیک ہے وہاں سے آپ نے اس کو ویریفائی کرنا ہے تو آپ کا یہ انٹر فیس جو ہے وہ آپ کے سامنے شو ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ سرچ کر لینا ہے یہاں پہ بھی آپ نے سمپلی ایک اکاؤنٹ جو ہے وہ بنا لینا ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی میں نے کافی ویڈیوز میں بتا رکھا ہے کافی آسان ہے اس پہ بھی آپ آپ نے ڈائریکٹ اسی جی میل سے بھی سائن اپ کر سکتے ہیں اور ٹیمپ میل سے بھی آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سائن اپ کرنے کے بعد یہاں پہ یہ جو ہے یہ آپ کے سامنے یہ انٹر فیس جو ہو جائے گا ٹھیک ہے تو سمپلی آپ نے ٹاپ پہ یہ جو کراس کا نشان ہے اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں نیو ریپوزیٹری اس پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ کریٹ کرنے کے بعد میں آپ کو اس کا ٹائم جو ہے وہ بھی میں آپ کو چیک کرواتا ہوں کہ کتنے گھنٹے میں اس کو یوز کیا ہے ٹھیک ہے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ کافی دوست ہیں وہ کہیں گے کہ یہ پانچ منٹ چلتی ہے دس منٹ چلتی ہے تو میں اس کا بھی آپ کو پروف دوں گا کیونکہ ابھی اس کا جو کوڈ ہم نے جس میں تھوڑی سی چینجنگ کی ہے اس میں آپ کو کافی اچھا رسپنس ملے گا اس سے ٹھیک ہے تو آپ اس کو اسی لیے جو ہے وہ جو بس گھنٹے بھی آرام سے چلا سکتے ٹھیک ہے تو ونڈو ٹین کی آٹی پی ہے اس کو موبائل میں بھی آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں وہ ابھی میں آپ کے ساتھ اس کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیسے آپ نے اس کو کنیکٹ کرنا ہے موبائل میں ٹھیک ہے اور اس کو دوبارہ سے آپ ایک ہی اگر جی میل پہ بنا رہے ہیں تو جیسے کہ میں یہ ایک ہی جی میل پہ میرا اکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں تو اس کو میں دوسرے دن میں نے کیسے کنیکٹ کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گا آگے چل کے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے ریپوزیکٹری جو ہے اس کا نام سلیکٹ کر لینا ہے جیسے کہ میں یہاں پہ نام جی سلیکٹ کر دیتا ہوں میرزا ٹھیک ہے تو یہاں نیچے جو ہے پرائیویٹ آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے اور کریئیٹ ریپوزیکٹری اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے جیسے کلک کریں گے تو یہاں آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا سمپلی آپ نے سیٹنگ پہ چلے جانا ہے سیٹنگ پہ کلک کریں گے تو یہاں لیفٹ سائٹ پہ آپ کو دکھائی دے گا سیکرٹ اینڈ ویریابل اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے اینڈ ایکشن پہ کلک کرنا ہے تو ایک نیا انٹر فیس جو ہے وہ آپ کے سامنے شو ہو جائے گا یہ والا پیج جو ہے اس پہ آپ نے نیو ریپوزیٹری سیکرٹ اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے ٹائپ کرنا ہے یہ چیک کر لیں آپ جیسے کہ میں نے یہ ٹائپ کر رکھے تو میں زوم بھی کر کے آپ کو چک کرواتا ہوں ٹھیک ہے تو سیم اس ہی فانٹ میں آپ نے مطلب کی آپ نے کیپٹل فانٹ میں ہی آپ نے اس کو ٹائپ کرنا ہے ٹھیک ہے تو نیچے جو ہے یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ انجی راک پہ جانا ہے یہاں پہ نیچے یور آرس ٹوکن جو ہے ہم نے یہاں سے کاؤپی کر لینا ہے ٹھیک ہے کاؤپی کرنے کے بعد یہاں پہ ہم نے کر دینا ہے ٹھیک ہے پیسٹ کرنے کے بعد ہماری فائل جو ہے وہ سکسیسفلی کریئٹ ہو گئی ہے تو ہم نے سمپلی اوپر جو ایکشن کا بٹن ہے اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے ایکشن پہ جانے کے بعد آپ نے یہ بلا جو لنک ہے سیٹ اپ ایک ورپ فلو جیسے کلک کریں گے یہاں پہ یہ بلا جو انٹرفیس ہے یہاں پہ آپ نے کوڈ پیسٹ کرنا ہے جو کہ میں آپ کو کمنٹ بوکس میں دے دوں گا ٹھیک ہے تو وہاں سے آپ نے اس کو کاپی کر لینا ہے کاپی کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ کرنا ہے پیسٹ ٹھیک ہے تو یہ کوڈ ہے یہاں سے میں اس کو سیلیکٹ آل کرتا ہوں کاپی کر لیتا ہوں اور واپس ہم چلتے ہیں اپنے یہاں پہ کر دیتے ہیں پیسٹ ٹھیک ہے تو پیسٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ کمنٹ چینج اس پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے دوبارہ سے آپ نے کمنٹ چینج پہ کلک کرنا ہے اور فائل جو ہے وہ آپ کی ریڈی ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ فائل ہماری ریڈی ہوگی ہے ہم نے دوبارہ سے جانا ہے ایکشن پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے ایکشن پہ کلک کریں گے تو یہ create main yml اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہماری جو ڈی پی ہے فائل جو ہیں وہ ہماری رن ہونا سٹارٹ ہوگی ٹھیک ہے تو بولڈ پہ آپ نے کلک کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں تک جب یہ رننگ میں آگئی ہے ابھی ہماری ڈی پی یہ ساری جب آپ کی ٹک ہو جائیں گے مطلب کہ یہ کمپلیٹ ہو جائیں گے تو یہاں تک یہ چلنے دینا ہے آپ نے ٹھیک ہے تو اس سے آپ نے اس ٹیپ کو بھی آپ نے کلوز نہیں کرنا ٹھیک ہے مطلب براوزر جو ہے اس کو آپ نے کلاوز نہیں کرنا اس کو آپ نے چلنے دینا ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہم نے RDP جو ہے اس کو کنیکٹ کیا سے کرنا ہے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا جو ہوتا ہے username and password جو ہے وہ آپ کو کہاں سے ملے گا تو یہ username and password جو ہے یہ ہے username آپ کا ٹھیک ہے runner admin ٹھیک ہے تو میں تھوڑا زوم کر کے بھی آپ کو دکھات دیتا ہوں یہ ٹھیک ہے username ہے آپ کا اور اور یہ ہے password آپ کا ٹھیک ہے یہ یہ اتنا آپ کا password ہے ٹھیک ہے تو اس کو ابھی ہم نے کیسے کنیکٹ کرنا ہے ہم نے جانا ہے دوبارہ سے ng rock پہ ng rock پہ جائیں گے تو ہم نے cloud edge پہ کلک کرنا ہے اور end point پہ جانا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو link ہے اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے اس کو کر لینا ہے کوپی ٹھیک ہے یہاں ڈائریکٹ آپ نے کوپی نہیں کرنا ہے سارا نہیں کوپی کرنا صرف اتنا ہی کوپی کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے یہاں تک ٹھیک ہے تو اس کو کوپی کر لیتے ہیں کوپی کرنے کے بعد آپ نے اپنا جو ریموٹ ڈیکسٹوپ ہے اس کو آپ نے کر لینا ہے open ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم نے کر دینا ہے اس کو پیسٹ ٹھیک ہے جیسے پیسٹ کریں گے تو ہم کرنا ہے کنیکٹ اور یہاں سے یوزر نیم اور پاسورڈ مانگے گا ہم سے تو ہم نے دوبارہ سے جانا ہے گٹھا پہ اور یہاں ہم یوزر نیم کوپی کر لیتے ہیں اور یہاں پہ ہم کرتے ہیں پیسٹ اور پاسورڈ جو ہے وہ بھی ہم یہاں سے کر لیتے ہیں کوپی اور اس کو بھی یہاں پہ کرتے ہیں پیسٹ اور ہماری آر ڈی پی جو ہے وہ کنیکٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے جی یہاں پہ ہماری آر ڈی پی جو ہے وہ سکسپل کنیکٹ ہونے والی ہے بس کچھ سیکنڈ میں بس لے جی ونڈو ٹین کی آر ڈی پی جو ہے وہ آپ کی سکسپل کنیکٹ ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہم نے اس کو چیک کرنا ہے اس کی سپیڈ بھی ہم چیک کریں گے اور سب سے بڑا جو پرابلم ہوتا ہے جو کہ گومنٹس آتے ہیں کہ اس کے جو ہمارے جو آر ڈی پی ہم بناتے ہیں اس میں انٹرنیٹ نہیں چلتا وہ پہلے ہم چیک کرتے ہیں انٹرنیٹ چلتا ہے یا نہیں چلتا ٹھیک ہے تو یہ بہت اچھے آر ڈی پی ہے لیگ بغیرہ نہیں کرے گی آپ کی بہت آرام سے جو ہے وہ آپ اس کو ایک دن اس کو یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ نے نیکس ٹائم کیسے یوز کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہاں پہ پہلے تو ہم اس کو سپیڈ بھی چیک کر لیتے ہیں اور اس کا جو انٹرنیٹ ہے وہ بھی ہمیں پتا چل جائے گا کہ چلتا ہے یا نہیں چلتا ٹھیک ہے جی میں اس کو تھوڑا سا کر دیتا ہوں بڑا ٹھیک ہے تو یہاں آپ چیک کر سکتے ہیں مایکروس آفٹ آزور کی آر ڈی پی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ سپیڈ ہم اسکیچ کرتے ہیں چیک تو تقریباً آپ کو چھے سو پانچ سو کے درمیان جو ہے وہ اس کی سپیڈ ملے گی اگر آپ کا وای فائی لگا ہوا ہے تو پھر آپ کو یہاں پہ بانجی بھی تک بھی سپیڈ اس کی ملے گی ٹھیک ہے تو ابھی جو ہے میرے کے ہاتھ سے میرے انٹرنیٹ کی سپیڈ تھوڑا سی اچھی بھی آرہی ہے کیونکہ موبائل کنیکٹ کیا ہوئے میں نے تو یہ سات سو انتر کے قریب جو ہے وہ سیکس نائن کے قریب جو ہے وہ ڈاؤن لوڈنگ سپیڈ ہے اور اپ لوڈنگ سپیڈ بھی کافی اچھی ہے تقریباً ڈیٹھ جی بھی کے آس پاس ہے ٹھیک ہے جی یہ سپیڈ ہے ہماری اس آر ڈی پی کی ٹھیک ہے اور ابھی کیا ہے کہ ہم نے اس کو کنیکٹ کیسے کرنا ہے دوبارہ سے اگر ہم اس کو مطلب دوسرے دن اگر یوز کرتے ہیں یا اچھا یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ اس کو دوبارہ سے کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں اسی جو آپ کی فائل بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اگر میں یہاں سے اس کو کرتا ہوں کلوز ٹھیک ہے کینسل کرتا ہوں میں اس کو تو یہ ابھی کیا ہوگا کہ یہاں سے ہماری جو ہے وہ آر ڈی پی کلوز ہوگی ہے ٹھیک ہے اور اگر ہم یہاں پہ چیک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہوگی ہے کلوز ٹھیک ہے تو یہاں کینسل ہوگی ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہم نے دوبارہ سے اس کو کرنا ہے کنیکٹ کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے ری رن جوب ٹھیک ہے تو ری رن آل جوب اس پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اور دوبارہ سے آپ نے یہاں پہ کلک کر دینا ہے جیسے آپ کلک کریں گے تو ہماری فائل جو ہے وہ دوبارہ سے رن ہونا سٹارٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ تھوڑا سا جو ہے وہ تھوڑا ٹائم لگے گا اور دوبارہ سے ہماری جو فائل ہے وہ رننگ میں آ جائے گی ٹھیک ہے تو یہ کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ دوبارہ سے اس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تو ہو گیا طریقہ اس کا دوبارہ سے کیسے آپ نے اس کو کنیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اور اب میں آپ کو بتا دوں کہ موبائل میں آپ نے کیسے یوز کرنا اس کو ٹھیک ہے تو موبائل کی ویڈیو جو ہے وہ بھی میں آپ کو ساتھ کوشش کروں گا کہ میں اس کے ساتھ اٹیچ کر دوں لیکن یہاں سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے پلے سٹور پہ آپ کو ایک ایپ ملے گی ریموٹ ڈیکسٹاپ ٹھیک ہے سوری یہاں سے پلے سٹور کی دیکھ لیتے ہیں ایپ جو ہے وہ میں آپ کو اس کا انٹر فیس دکھا دیتا ہوں دا کہ آپ کو پتا چل جائے کون سی ایپ ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے ایپ جو کہ آپ نے اپنے موبائل میں کرنی ہے انسٹال ٹھیک ہے تو اس کو انسٹال کرنے کے بعد آپ نے سمپلی وہاں جو کمپیوٹر ہوگا کمپیوٹر کا آپشن آپ کو ملے گا اس پہ آپ نے لگانا ہے یہ والا کوڈ ٹھیک ہے یہ لگانے کے بعد آپ نے جسٹ جو آپ کا یوزر نیم اور پاسورٹ جو ہے وہ آپ نے وہاں پہ لگا دینا ہے اور آپ کی آر ٹی پی جو ہے موبائل میں بھی کنیکٹ ہوگی ٹھیک ہے تو ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر لازمی کریں اور اگر چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو آپ تک پہنچتے رہیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت دعاوں میں یاد رکھیے گا اپنا بہت کیا رکھیے گا اللہ حافظ موسیقی